السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ویورز ربی الاول کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا ان پر درود و سلام بھیجنا کچھ لوگ ان کے پیدائش کی خوشی مناتے ہیں کچھ لوگ ان کے وفات کا غم مناتے ہیں لیکن خوشی منانا اچھی بات ہے وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہر طرف دنیا میں اجالہ ہو گیا اسلام کی روشنی پھیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ان کی عصوہ حسنہ پر چل کر دنیا میں ہر انسان کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے مجھے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف اجالہ ہو گیا ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ان کی پیدائش کے وقت چند ایسے واقعات رونما ہوئے جو دنیا کو حیران کرنے کے لیے کافی تھے ورز آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچے کے پیدائش پر گھر میں خوشی منائی جاتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی بدولت حضرت عبد المطلب بہت زیادہ حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو جیسے ہر بچہ جیسے عام بچہ ہوتا ہے اس کی عامول جو ہوتی وہ دائیہ کاٹتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ان کی عامول کٹی ہوئی تھی اور وہ ختنا شدہ تھے اور حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی حضرت عبد المطلب یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا اور ان کا یہ قول آگے وقت میں سچ ثابت ہوا ویڈ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے لوگ خوشک سالی کا شکار تھے اور قہد کا شکار تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے لوگوں کو خوشک سالی سے نجات مل گئی بہت ساری بارشیں ہوئیں اور ہر طرف ہریالی ہو گئی فصلے ہی فصلے تھیں اور بہت ساری خوشیاں لوگوں کی زندگی میں آئیں ایسا لگتا تھا کہ موسم یہ درخت یہ سبزہ اور سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہے ویڈز دایا کا یہ کہنا ہے جو حضرت آمنہ کے پاس تھی وہ کہتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ سجدے کی کسی حالت میں تھے اور ان کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اس طریقے سے جیسے کہ ہم نماز کے وقت اٹھاتے ہیں اور حضرت آمنہ بھی فرماتی ہے کہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا ایسا نور ہر طرف پھیلا کہ اس سے شام کے محلات جگمگاں اٹھے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس نور کی روشنی میں مجھے بسرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنے تک نظر آئیں پھر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ان کی ولادت پیر کے دن ربی الاول کے مہینے میں ہوئی لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے مطابق بارہ ربی الاول والے دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کچھ لوگوں کے مطابق کچھ روایات کے مطابق آٹھ ربی الاول کچھ روایات کے مطابق دو ربی الاول اور جب تقویم کے ذریعے یہ تقویم کے ذریعے جب تاریخ پیدائش نکالی گئی تو نو نکلی تو اس بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے لیکن مہینہ اور دن پر سب ہی کا اتفاق ہے کہ وہ پیر والے دن ربی الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور فجر کا وقت تھا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پیر والے دن ہی آپ کی پیدائش ہوئی اور پیر والے دن ہی آپ کو نبوت ملی پیر والے دن ہی آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پیر والے دن ہی آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہاتھیوں والے سال میں ہوئی پیرز آپ جانتے ہیں کہ ہاتھیوں والے سال کسی کہتے ہیں سورہ فیلم کے بارے میں پورا ذکر ہے اس واقعے کی طرف میں آنا چاہوں گی یہ واقعہ ہے ایک عیسائی حکمران کا ایک عیسائی بادشاہ کا اس کا نام تھا ابراہا اور ابراہا جو تھا وہ خانہ کعبہ کی مقابلے میں اپنا ایک بیت اللہ اس نے تعمیر کیا یعنی کہ اپنا ایک گھر تعمیر کیا اور اسی کو وہ بیت اللہ کا نام دیتا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ اس گھر کے مقابلے میں تعمیر کیا ہے جو کہ اس گھر سے کافی زیادہ بہتر ہے اس نے اس میں جوارات پی اور بہت زیادہ قیمتی پتھر اور بہت زیادہ اس نے عالی شان قسم کا بنایا اور بہت ساری لوگ اس کا تواف بھی کرتے تھے کسی نے غصے میں آکے اس کی گھر میں گندگی پھینکتی تو اس نے غصے میں یہ کہا کہ یہ کام کس کا ہے اب تو میں مکہ کے لوگوں پر چڑھائی کر دوں گا اب تو میں ان سے جنگ کروں گا اب تو میں ان کو تحس نحس کر دوں گا اس نے ایک بڑا ہاتھی منگوایا اور وہ بہت بڑا ہاتھی تھا اور باقی جو اس کے لشکر کے جو نوجوان تھے تمام سپاہی تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھیوں پر سوار تھے لیکن وہ خود بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا اور جیسے ہی وہ مکہ پر حملہ کرنے لگا تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما تو اس وقت اللہ پاک نے ان کے لشکر کو روکنے کے لیے ابابیلوں کی جو فوج بھیجی تھی اس فوج کی ذریعے ابراہا کو ایک بہت ہی بری قسم کی شکست دی تھی جس سے وہ بلکل بھوسے کی مانت ڈھیر ہو گئے تھے ابراہا کی فوج کو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کی فوج سے اس قدر برے طریقے سے شکست ہوئی کہ رہتی دنیا تک وہ مثال اور وہ اللہ پاک کی جو فوج تھی وہ اس کی دھاک بیٹھ گئی تمام عالم اسلام تمام غیر مسلم تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ واقعہ پڑھے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کی فوج جن کے موں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اس نے ابراہا کو کیسے شکست دی تو بیورز اس شکست کے کچھ دن بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی بیورز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق میں اور بھی آپ کو بہت سارے واقعات بہت سارے موجزات بہت سارے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاؤں گی لیکن وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جڑے رہے گے اس چینل کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ فراء رہے گہ بہت سارے رہے گا بنی گا اور کتر ہے موسیقی